مولانا فضل رحمان اور آسف زرداری کی سیکیورٹی انچارج خالد شہنشاہ پر حملے سمیت کراجی سند اور بلوچستان میں خودکش حملوں بم دھماکوں اور فورسز پر حملوں کا ماسٹرمائن تھا کل ادم تنظیموں کے ساتھ مل کر دہشتگردی کی کاروائیاں کرتا تھا تربت کے علاقے ہوشاب میں فورسز کی کاروائی آٹھ دہشتگرد گرفتار بھاری مقدار میں گولہ بارود برامر تعلق کل ادم تنظیم بی ایل ایف سے ہے سندھ کو نیا گورنر مل گیا سید الزمان صدیقی نے اہدے کا حلف اٹھا لیا حلف برداری کی تقریب میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی چودہ سال گورنر سندھ رہنے والے عشرت العباد دبائی روانہ عہدہ کسی دباؤ کے تحت نہیں چھوڑا کچھ دن آرام کے بعد جلد وطن لوٹا ہوں گا عشرت العباد کی میڈیا سے گفتگو لہائے میں ینگ ڈاکٹرز کا دھرنا جاری مال روڈ پر ٹرافک کا نظام بری طرح متاثر میوہ ہسپتال کے کچھ ڈاکٹرز کام پر لوٹ آئے حکومت اور فوج ایک پیج پر تو دور کی بات ایک کتاب میں بھی ساتھ نہیں ہے پلانٹٹ خبر کے پیچھے پرویز رشید اور مریم نواز ہیں آج جو اس کے پروگرام اسلام بار ٹی نائٹ میں سابق صدر پرویز مشرق کا الزام پاک چین تجارت میں اہم پیشرف چین سے پہلا تجارتی کافلا گوادر پہنچ گیا پینتالیس کنٹینرز لدے پہ گاڑیاں شاہرائے رشم سے ہوتے ہوئے گوادر پہنچیں شرکت ڈانلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مظاہرین پیشا ورانہ ہیں جنہیں میڈیا اکسا رہا ہے وائٹ ہاؤس میں نومنتخب صدر جانلڈ ٹرمپ اور براراک اوبامہ کی ملاقات انتقال اقتدار سے متعلق امور پر گفتگو نومنتخب صدر کی کیپٹل ہل آمد اور قومی سلامتی خارجہ سمیت دیگر امور پر بریفنگ دی گئی ڈانلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلنیا ٹرمپ کا بھی پہلی بار وائٹ ہاؤس کا دورہ میشیل اوبامہ سے ملاقات کی سیاہ رنگ کے کوٹ اور سکرٹ میں ملبوس ملنیا ٹرمپ کی خوشی دیتی تھی افغان شہر مزار شریف میں جرمن کونسل خانے پر خودکش دھماکے کی ذمہ داری کلدم تحریک دالوان نے قبول کر لی دھماکے میں چار افراد حلاق خواتین اور بچوں سمیت 110 سے زائد افراد سخمی ہوئے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری عوام آج یوم استحقال استقلال منا رہے ہیں سری نگر میں آزادی اجتماع ہوگا اور یہ ترہنما خطاب کریں گے پاکستان میں ایک روپے سے کم مالیت کے سکو کا لیندین ماضی کا حصہ بن گیا یہ سکے آج بھی استعمال کیے جا رہے ہیں وگر کیسے دیکھئے بلٹن میں نیلسن میں پاکستان اور نیوزیلینڈ اے کے درمیان تین روزہ پریکٹس میچ کا پہلا روز پارش کی نظر ہو گیا فوٹبال وول کپ کولیفائرز میں برزیل نے روایتی حریف آرجنٹینہ کو تین گول سے شکست دی تھی لانڈل میسی کی ٹیم کوئی گول سکور نہیں کر سکی موسم کے تیور بدلنے لگے سکردو، گلات اور گوپس میں درجہ حرارت نقطہ انجماعت سے نیچے چلا گیا پشاور، مردان، بننو، لہور، ملتان، سربودہ میں بارش کی پیش گئی موسیقی